آگو ہے احتیاطن کے طور پر اور تین لیئر باریکیٹنگ پولس نے کی ہے فاتک کے آس پاس اور پورے علاقے میں مستعدی دیکھنے کو مل رہی ہے مختار کے گھر سے محض پچاس میٹر پہلے ہی باریکیٹنگ نظر آ رہی ہے اور تین لیئر میں تراصل یہ باریکیٹنگ کی گئی ہے سرکشوہ کے لحاظ سے آپ پر تمام قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پولس بلکی تناتی کی تیبھاری سنکھا میں دیکھنے کو مل رہی ہے پچاس میٹر کی دوری پر ہی باریکیٹنگ نظر آ رہی ہے دھارہ 144 پوری گازے پور میں خاص طور پر لاغو کر دی گئی ہے اور ساتھی ساتھ تمام وہ جگہ باندہ اور سب جگہ پر دیکھئے کہنے تھے سب ویدن شیل علاقوں میں نگرانی لگاتار بنی ہوئے ہیں سب والتہ ہمیں سب لگاتار بنے ہوئے ہیں ونہے دیکھیں دھارہ 144 لاغو ہے محض پچاس میٹر کی دوری پر ہی باریکیٹنگ کی گئی ہے تین لیئر کی سرکشایاں پر اور ساتھی ساتھ جب جانکاری دے رہے تھے جبکہ امرہ پان خورا تھا اس دوران میں ہی نظر گئی تو چھتوں پر گئی جہاں پر پولیس اس وقت نظر آ رکھی ہے چھتوں سے نگرانی رکھی جا رکھی ہے اس سے ہی سمجھ جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے احتیاطن بڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں پولیس لگاتار جو ہے پرساسن لگاتار جو ہے اس پر نظر بنایا رکھا اور کسی بھی طریقے سے سرچہ میں چھوک نہ ہو اس کو لے کر بھی دھیان دیا گیا ہے اور پولیس بل جو ہے گلیوں جو کیونکہ یہ جو فاتک کا جو ایریا ہے وہ کافی تنگلیوں کا ایریا ہے اور گلیاں بہت ہیں اس میں ان گلیوں میں ہر گلی میں آپ کو پولیس کے جوان پر پیسی کے جوان موجود ملے گئے اور چھتوں پر بھی بیٹھ کے نگرانی کر رہے ہیں اور لگاتار ڈرون کیمرے سے بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے کسی بھی طریقے کا کوئی افری گھٹنا نہ ہو اس کو لے کر بھی سیز دھیان دیا جا رہا ہے کیونکہ لگاتار جو بھیڑ ہے جو کیونکہ مختارن ساری ماؤ کے پانچ بار بیدھائے کر رہے ہیں تو ماؤ سے بھی کافی سنکھیا میں لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہیں جنپدوں سے بھی کافی سنکھیا میں جو ان کے چاہنے والے لوگ ہیں جو ناتجسدار ہیں وہ سبھی لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو ایسے میں پولیس کے لیے ایک بڑی چنوٹی تو ہی ہے لیکن پولیس نے اس کے لیے جو ہے صبح سے ہی پورا مائپ تیار کر رکھا ہے بلوپرینٹ تیار کر رکھا جس طرح سے مختارن ساری کو لائیا گیا تھا ان کا سو لائیا گیا تھا گاجیپور میں پلان بی کے طرح اسی طریقے سے پلان بی کے تخت انہیں پہنچایا جائے گا اور کس طرح بھیڑ کو نیانتل کیا ہے کیونکہ بھیڑ لگاتار صبح اچھا بجے سے ہی یہاں بھیڑ بڑھنا شروع ہو گئی تھی تو پولیس جو ہے ان کے بیٹے بھی پولیس کے ساتھ باہر آئے اور انہوں نے اپیل کی لوگوں سے بقاعدہ اپیل کی کہ آپ لوگ جو ہے سیم بنایا رکھیں آپ لوگ کو بلایا جائے گا آپ لوگ بیڑی کٹھا نہ کریں آپ لوگ چلتے پھرتے رہیں اس سے استطحیق نیانتل میں رہے گی اور پولیس کے لیے بھی کام آسان ہوگا پولیس کے لیے بھی ہر لوگوں کو سرچہ مہیا کرنے میں آسانی ہوئی تو پولیس لگاتار جو ہے اسی پہ کام کر رہی ہے جو پولیس کے جو ورش تدکاری ہیں دیکھیں وہ گیٹ پہ موجود ہیں جس میں ڈی ایم ایس ڈی ایم کئی ایس ڈی ایموں کو بھی لگایا گیا ہے تو پولیس کی جو سرچہ بیوستہ ہے پولیس نے پورا جو ہے چاکچہ بند کر رہا ہے اس میں ایس ڈی ایف کے بھی جوان جو جناجے نکلیں گے چاکچہ بھی جو سرچہ بھی ہستہ ہوگی اور اس کو لے کر پولیس نے پہلے سے جوٹنگی آپ کے پاس اس بیچ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر بتا دیں کازپور میں صبح دس بجے سپرد خاک ہوگا مقتار قریب آٹھ بجے گسل کرنے کے بعد میت کی پرکریہ ترشل شروع ہوگی اور بتا دیں کہ صبح کی نماز کی جائے گیا اور اس کے بعد ہی یہ پرکریہ شروع ہوگی سپرد خاک کی پرکریہ پورا ہو جائے جب اس کے بعد ہی طریقہ جناجہ نکالا جائے گا اور اس کے بعد آگے قبرستان کی اور رخ کیا جائے گا قبرستان جناجہ کو لے جائے جائے گا میت لے جائے جائے گی اور ساتھ تھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ دس بجے سپرد خاک یہاں پر مختار کیا جائے گا جب دیکھیں پرکریہ پورا جب ہو جائے گی تب ایسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناجہ نکلے گا اور یہ وراستہ جہاں پولیس بلکی تیناتی نصر آ رہی ہے آٹھ بجے تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ میت کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اور صبح نماز ادا کی جائے گی نماز کے بعد جناجہ کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد ہی رخ قبرستان کا کالی باقر دیا جائے گا جہاں پر تمام تیاریاں پوری ہو چکی ہے قبر خودی جا چکی ہے ماں اور پتہ یہ آس پاس جو قبر ہے وہ بھی نصر آ رہی ہے اور لگاتا رمائے ساتھ تمام سموازتا بنے کوئی شوشانت کا رکھا لیتے ہیں دادا کی نام پر سڑک نانا بریگیڈیا اور ساتھی ساتھ چاچا اپراشپتی خود بھی کچھ کم پڑا لکھا نہیں لیکن راستہ جو ہے وہ جرائم کا چنہ اور ایسے میں جو کالا سامراج خڑا کیا 35 سال میں اس کا انت ہو گیا مقتار کے ساتھ دیکھئے مقتار انساری کی یہ غرب پریوار کی بات کرے تو کافی پریوار میں ایک گور افسالی اتیاز رہا ہے پر مقتار انساری کس طریقے سے ایک مافیا بنتا ہے یہ سبھی کو پتا ہے یہ دیکھئے وارانسلی میں سے گاجیپور تک اور گاجیپور سے موتت پوری طریقے سے ایک طرح سے یہاں پر اس کا ایک طرح دب دبا رہا ہے ہمیں ایسا ڈی ایم سائی وی ہے میں اس پر اس میں کس طریقے کی جردین صرف ہو ہے آپ لوگ پہلے دیکھ لیں گے پہلے بیوستہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو لادکاری ہیں خود ایس پی ہیں آپ پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو کبستان ہے آپ کو دکھائیں گے دوسری طرف یہ جو گیٹ ہے اس طرف گیٹ سے آگے جو ہے ابھی کس در پہلے بات ہوئی تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس بات کا بیروت جتا رہے تھے کہ پولیس کرمی یا سیکرورٹی کے لوگ جو ہے وہ کبستان کے اندر نہیں رہ سکتے اس کا بیروت ابھی جو ہے آپ پر مولانا اس کے اندر رہتے ہیں انہوں نے بیروت جتایا ہے کہ آپ پولیس کرمی یا سیکرورٹی جو ہے اس کے اندر نہیں رہ سکتے دوسری طرف اگر بات کی جائے سیکرورٹی ویوستہ کیا آپ دیکھیں سرشچہ ویوستہ جو ہے یہاں پر بھاری مستعد ہے یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس کرمی اس سمیں ایک موک ڈیل کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو پولیس کے عدکاری ہیں اور ڈی ایم ایس پی کا جو کافیلہ ہے وہ یہاں پر رکھائی دے رہا ہے تو فیلحال جو ہے وہ کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ آدھک سے آدھک یہاں پر پولیس بلکو ڈیپلوئے کیا سکے اور ساتھ ہی یہ کوشش کی جا سکے کہ یہاں پر جو استطیعہ ہے اسے کس طریقے سے مینج کیا سکے تو اس سمیں گاجی پور کو اور محمد آباد پورے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آدھک سے آدھک سنکھیا جو ہے پولیس کی رہے تاکہ جو بھیڑ ہے اسے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اسے یہاں پر کیا جا سکے بات کی جائیں سر کس طریقے سے ابھی بات کرتے ہیں گپتان سب سے پھر حال بات کر بات کی جائے تو اس پورے علاقے کو دیکھیں یہ جو پورا راستہ ہے یہ چھے سو میٹر کا دوری بتا جاتی ہے جہاں پر مختار انساری کا جو بھاٹک ہے جسے بھاٹک کہتے ہیں اب دیکھئے اب اسے پولس کرمی جو ہے لوگا لگاتار کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے آگے جانے کے لیے وہے روکا جا رہا ہے تو اس سمیں جو روڈ بیپ تیار کیا گیا ہے سامیل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اندر سامیل ہونے والے لوگ ہیں ان کو انٹری نہیں دی جائے گی کسی طریقے سے سوسل میڈیا یا انٹرنیٹ پر جو نجر رکھی جا رہی ہے کوئی بھی اس طریقے کے پوشٹ کرتا ہے تو اس پر کڑی سکڑی کاروائی کی جا سکتی ہے بات کی جا سکتی ہے کہ ابھی اس سمیں جو وہاں سے جنازہ نکلنے میں لگ بھگ دو گھنٹے کا سمیں ہے مختار انساری کا جو بڑا بیٹا ہے اسے اس سمیں جو کوڑ سے رہات ملی تھی پیرول پر وہ نہیں مل پائی ہے اور اب دو تین گھنٹے کے اندر رہات ملی بھی نہیں ہے تو فیلحال جو بڑا بیٹا ہے وہ شامل نہیں ہو پا اس بیچ یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر بتا دے درشکوں کو اس بیچ یہ بڑی خبر مختار انساری کی جنازہ کی تیاری کی جوارہ یہ جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں شاہ بدین کے بیٹے اسامہ صاحب مختار کے قریبی تھے پروسانسط شاہ بدین بیہار کے سیوان سے باہوالی سانسط تھے شاہ بدین اور دیکھے بیٹے اسامہ صاحب یہاں پر شامل ہو سکتے ہیں جنازے میں یہ جانکاری مل رکھی ہے تمام قریبی پہنچے ہوئے سمر تک پہنچے ہوئے پریجن پہنچے ہوئے اور اس بیچ یہ بھی جانکاری کی شاہ بدین کے بیٹے اسامات صاحب بھی پہنچ سکتے ہیں تو جس طریقے سے ڈی ایم بتا رہے تھے گاجیپور کی کہ زیادہ لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سورچہ کی جو باقی جو انتجامات ہیں وہ ادھیکاریوں کو انہوں نے نردیس دے دیئے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر کام کرنا ہے تو فیلحال سب سے بڑا یہاں پر یہی چیز پر دھیان رکھنایا ہے کہ کسی طریقے سے بھیٹ اکھٹا نہ ہو اور اسی لیے آپ دیکھیں کبرستان کے چاروں طرف جو ہے وہ چھاونی میں پوری طریقے سے تبدیل ہے ہر ایک جگہ پولیس فورس موجود ہیں اور جو بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں دھرے دھرے انہیں یہاں پر آنے سے روکا جا رہا ہے کہ بھیڑ یہاں پر نہیں لگنی چاہیے اور سوشان بلکل اور ایسے بھی یہ ہلچل بھی یہاں پر تیز نظر آ رہی ہے کبرستان کے باہر رہا لگا تر ونے بھی ہمارے ساتھ بنے خوئے ونے دیکھیں تمام یہاں پر نردیشو